اسلام علیکم دوستو دس is براٹسائیڈ and you are watching today css 2023 current affairs most important topics جو نوہ css academy نے اپنے موک پیپر سیریز 2 میں دیا ہے current affairs کا topic general knowledge میں آتا ہے general knowledge کے total 3 subjects include کیے جاتے ہیں css کے compulsory subjects میں جس میں current affairs, پاکستان affairs اور general science and ability آتا ہے ان تینوں subjects کے ملا کر آپ نے 120 marks لینے ہوتے ہیں تو آج کا جو موک پیپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف current affairs سے related ہے اس موک پیپر میں جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ most important سوال ہیں ان سارے سوالوں کو آپ نے کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں یہ سارے سوال آپ نے ضرور تیار کرنا ہے so before moving ahead اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ css english اور current affairs کے جتنے بھی topics ہوتے ہیں, موک پیپر ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو information ملتی رہے objective ہوتا ہے جو 20 marks کا ہوتا ہے اور اس part 2 میں آپ نے صرف اور صرف 4 سوال attempt کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال بنایا گیا ہے جو پوچھا گیا ہے اس موک پیپر میں آج کل کے current scenario کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ پاکستان is one of the worst effectees of flood highlight the reasons and critically evaluate the disaster management capabilities of the country آج کل جو ہمارے ملک کا حال ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں floods کی وجہ سے وہ ہمیں پتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے تقریباً پاکستان 15 سال دوبارہ پیچھے چلا گیا ہے پاکستان جو ہے صرف اور سے 1% contribute کرتا ہے کاربان emission میں لیکن 8th worst effectee ہے climate change global warming کا تو اس سوال میں floods کے جو reasons ہیں وہ بتانے ہیں اور ہمارا جو disaster management capabilities ہیں ہمارے ملک کی وہ بتانے ہیں کہ وہ کیا ہیں تو this is question 1 part 2 میں جو question 2 ہے وہ ہے افغانستان سے related افغان طالبان's government is facing increasing challenge of combating ISKP and other terrorist groups it has resulted into increasing rise of insurgency in Pakistan also elaborate these statement and give way outs اب افغانستان میں طالبان کی حکومت چل رہی ہے تو طالبان کی جو حکومت ہے وہ ISKP اور other terrorist organizations جتنی بھی ہیں ان کو face کر رہی ہیں ان کو اس چیز میں مشکل آ رہی ہے کہ اس چیز کو کیسے combat کیا جائے افغانستان کی soil کو ان groups کو کیسے جو ہے ہٹا دیا جائے کہ وہ افغانستان کی soil کو استعمال نہ کرے terrorism activities کے لیے اب ISKP بھی ایک group ہے دائش بھی اسے کہا جاتا ہے اسلامی state خوراسان province جسے کہا جاتا ہے اب اس challenge کی وجہ سے جو افغانستان face کر رہا ہے افغانستان کی جو government face کر رہی ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں insurgency جو ہے شروع ہو گئے یہ پاکستان میں اس چیز کے اثرات ابھی نظر آ رہے ہیں اور یہ شروع سے ہے کہ پاکستان کبھی بھی جو ہے stable نہیں رہ سکتا جب تک افغانستان stable نہیں ہوگا terrorism activities کی بنیاد پہ تو اس statement کو elaborate کرنا ہے اور way outs بتانے اس کا جو ہے حل بتانا ہے کہ اس چیز سے کیسے بچ سکتا ہے پاکستان اس چیز سے جو ہے کیسے نکل سکتا ہے پاکستان کے insurgency جو ہے پاکستان سے ختم ہو جائے اس کے بعد part 2 میں جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے compare the situation with that of Sri Lanka recommend solutions اب پاکستان جو فیس کر رہا ہے highest ever inflation مہنگائی فیس کر رہا ہے اس کے reasons کیا ہیں اور ان reasons کو compare کرنا ہے Sri Lanka کے reasons کے ساتھ Sri Lanka جو default ہوا ہے اس کے کیا reasons تھے ان reasons کو compare کرنا ہے یعنی کہ پاکستان کی ایک condition کو Sri Lanka کی condition کو compare کرنا ہے اور اس کے بعد solutions بتانے ہیں تو اس comparison پہ جو ہے میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسی چینل پہ آپ کو current affairs کی playlist سے مل جائے گی وہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو سوال ہے critically evaluate the foreign policy of پاکستان with respect to multilateral organizations in the light of Russian invasion of Ukraine پاکستان کی foreign policy کو evaluate کرنا ہے multilateral organizations کے respect میں یعنی کہ جو سارک ہے ورلڈ بینک ہے WHO ہے WTO ان کو نظر میں رکھتے ہوئے لیکن رشیہ اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کی بھی روشنی ڈالنی ہے پاکستان کی foreign policy میں یعنی کہ پاکستان کی foreign policy multilateral organizations کے مطابق رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس کی foreign policy جو ہے اس کی evaluation بھی کرنی ہے کہ multilateral organization سے ان کے معاملات میں اور رشیہ اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے ان کے معاملات میں ہماری foreign policy کہاں جا رہی ہے تو رشیہ اور یوکرین سے related میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے CS's important topics کے نام سے ایک پلیلسٹ ہوگی اس میں رشیہ اور یوکرین کی جنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے بعد ہے US-Russia stand off on the one hand and US-China growing tension on the other evaluate the options for Washington to deal with two of its adversaries اب China اور رشیہ US کے بہت بڑے دشمن ہیں ٹھیک ہے rival ہیں اس کے تو ایک سائٹ پہ رشیہ دوسری طرف سے جو ہے China ان tensions کو جو ہے US کس طرح tackle کرے گا اور Washington کے لئے US کے لئے کونسا جو ہے option زیادہ بہتر ہے کہ کس کو وہ پہلے deal کرے US کے پاس کیا options ہیں ان دونوں کو deal کرنے کے لئے اگلا جو سوال ہے اس موک پیپر میں وہ یہ ہے compare and contrast BRI vs B3W BRI آپ کو پتا ہے Belt Road Initiative China کا CPAC بھی اس میں آتا ہے B3W جو ہے وہ western countries نے بنایا ہے BRI کو counter کرنے کے لئے Build Better World کے نام سے اس میں 3Bs آ رہے ہیں تو اس لئے اس کو B3 World کا نام دیا گیا ہے اس میں میں بہت جلدی جو ہے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا BRI اور B3W کے بارے میں جتنی بھی confusion سے یا جتنا بھی comparison ہے جو بھی contrast ہے وہ سارا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا project جو ہے بہتر ہے زیادہ اور یہ project کس طرح بی آر آئے کو counter کر سکتا ہے آخری سوال ہے اس موک پیپر کا وہ یہ ہے کہ budgetary and balance of payment crisis have always compelled Pakistan to reach out to international monetary fund critically evaluate the role of IMF in influencing the economic decision making process of the country اب budget کے حوالے سے بیلنس of payment کے crisis کے حوالے سے ہمارے بجٹ deficit آجاتا ہے اس سے کیا ہوتا پاکستان ہمیشہ مجبورا آئی ایم ایف کی طرف جاتا ہے لون لینے کے لئے تو ہمیں اس چیز کو evaluate کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کس طرح ہمارے جو economic decisions ہیں ان پہ اثر انداز ہو رہا ہے ملک جتنے بھی decisions ہوتے ہیں ان میں آئی ایم ایف کا کتنا influence ہے یہ بتانا ہے اس سوال میں تو اس سے پہلے جو پارٹ ہے اس کا وہ بجٹ دیفیسٹ اور تریڈ دیفیسٹ سے ریلیٹڈ بھی بتانا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے تریڈ دیفیسٹ سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی تو وہ پہلے بتانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا انفلیونس بتانا ہے ایم 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 ایم